اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایچی سی بلڈن کے ایسے آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائر کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے لگتی ہے تو چلتے ہم آج کی ویڈیو کی طرف what is fire fire is a chemical reaction between fuel, heat and oxygen fire جو ہے آگ جو ہے وہ ایک chemical reaction ہے تین چیزوں کا oil ہے اس میں heat ہے اور اس میں oxygen ہے یہ تینوں چیزیں جب آپ اس میں ملتی ہیں تو آگ لگتی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ fuel کیا ہے heat کیا ہے اور oxygen کیا ہے fuel is anything which can burn fuel کوئی بھی ایک solid چیز ہے کوئی بھی ایک چیز ہے جس کو آگ لگ سکتی ہے solid fuel ہو سکتا ہے liquid fuel ہو سکتا ہے gas جو ہے وہ fuel ہو سکتا ہے مطلب یہ کسی بھی shape میں ہو سکتی ہے اس میں gas ہے paint ہے diesel ہے petrol ہے motor oil ہے دوسرا oil ہے burlip ہے tarpoline ہے rags ہے wood ہے مطلب یہ کسی بھی shape میں کسی بھی شکل میں یہ fuel ہو سکتا ہے تو اس کو ہم fuel بولیں گے second بھی چلتی ہے ignition source heat یہ کیا ہوتی ہے ignition source or heat is energy required for any fuel to burn or to start a burning process once burning process starts fire produce its own heat تو ignition source جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو burning process کو start کرنے میں مدد دیتی ہے یا start کرتی ہے جب burning process start ہو جاتا ہے تو جو heat ہوتی ہے اس سے fire جو ہے وہ آگ جو ہے وہ automatically بن جاتی ہے ignition source includes flames, sparks, hot surface electricity, static charge تو ignition source میں کیا ہے flames ہے open flames ہوتے ہیں اس سے آگ لگ سکتی ہے smoke اگر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ chances بنتے ہیں آگ لگنے کے welding cutting کر رہے ہیں اس میں sparks نکلتے ہیں اگر کوئی اس سے آگ لگنے کے static charge electricity سے آگ لگ سکتی ہے arking سے آگ لگ سکتی ہے mechanical spark اگر کوئی ہوتا ہے تو اس سے آگ لگ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ignition source کے اندر count ہوتی ہے چلتے ہیں oxygen کی طرف oxygen آپ کو پتا ہے کیا ہے oxygen ایک گیس ہے colorless ہے odorless and tasteless گیس ہے یہ automatically environment کے اندر 20.8% ہوتی ہے صحیح ہے کیونکہ جو plants ہیں trees ہیں وہ بھی اس کو produce کرتے ہیں جو اپنا factory بغیرہ industry بغیرہ ادھر سے بھی oxygen produce ہو سکتی ہے تو oxygen automatically environment کے اندر مجود ہوتی ہے اس کے بعد fire triangle ہوتا ہے fire triangle illustrates three elements fire needs to ignite fire elements fire triangle جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے کہ کون سے تین element ہوتی ہیں جن کو جب وہ تینوں element اکٹھے ہوتے تو آگ لگتی ہے اس میں کیا heat اور oxygen ہے اگر پرائی انگل دیکھ رہے ہیں اس میں heat fuel اور oxygen جب ان کو ایک combination ملتے ہیں تینوں چیزوں کو جب ایک خاص combination ملتے ہیں تو اس وقت جا کے آگ جو ہے وہ start ہو جاتی ہے fire can be prevent by keeping all these elements away from each other fire ہم اس سے بچ سکتے ہیں اگر ہم ان تینوں چیزوں کو separately store کریں اور دور رکھیں fire triangle fire can be extinguished by removing any one of the element in the fire triangle یہ جو fire triangle ہے اگر ہم ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو remove کر دیتے ہے تو ہم آگ کو easily control کر سکتے ہیں اور اس کو بجا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سے 3 process ہے removal of heat is called cooling first جو ہے اگر heat ہم ادھر سے remove کر دیں تو آگ بج جائے گی تو اس heat کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم اس کو cool کرنے کے حال پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد remove of oxygen is called smoothing oxygen کو remove کرنے کے لیے smoothing کا process ہم کریں گے smoothing کیا گیا کہ کسی بھی طرف سے کسی بھی قسم کی oxygen جو ہے وہ اس کے اندر ہے ایڈ نہیں ہو یا پھر اس کے اندر نہیں جائے بعد میں process آتا ہے removal of fuel is called starvation starvation جو ہے اس کو بند کر دینا اس کو الیدہ کر دینا صحیح ہے مطلب جیسے یہ سٹوو بھی چل رہا ہے تو گیس جا رہی ہے تو جیسے لگے گی تو یہ 3 process تے cooling smothering starvation اور fire triangle بھی میں نے آپ کے ساتھ clearly define کر دی امید ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو like کر دیں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں bell آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنی ویڈیو آپ آس آن سکے اگر اس ویڈیو کے related آپ کے پاس کوئی question answer ہے تو آپ comment section میں جا کے پاس سکتے